دور میں امت نے آلِ محمد سے تک دورتار چھیننے کے سب چاہتے ہیں کہ شاید ہم آلِ محمد کو کمزور کرتے ہیں لیکن یہ سچائی روزے روشن کی طرح ہے کہ ہر حکومت حجر کے دروازے پہ آئیں گے کسی بھی دور بھی کوئی بھی حجر حکومت کے دروازے پہ علی خموش اپنے کربے حکومت بار بار جاتی ہے آگر جب تنگ آگئے تو پھر تھا کمار کے علی سے کہتے ہیں یاری آپ حکومت کرے گے کیا آپ کہنے میں بات سا لی ترے جملے علی فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو تمہاری حکومت میرے نزدیک پکری کے نام سے پہتے ہوئے پانی سے بھی باتا میں تمہاری حکومت کو کیا سکتا ہوں یہی حکومت لالچ بن کے حسن کے سامنے حسن نے ٹھوکر مان کے بتا تجھے میرے با میں نے طلاق دی ہے اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے یہی حکومت حسین کے سامنے ٹھوکی بن گیا حسین نے پوزے اڑا دیا سجان کے سامنے خوف بن گیا سجان نے حکومت کو رسیوں میں مان دیا واکر کے سامنے روح بن گیا اس نے کمسنی میں ہرام کیا چعفر کے سامنے فتنہ بن گیا اس نے علم سے شکست دے موسیٰ کے سامنے پھر خوراں بن گیا اس نے عطا کے دیا دین میں ٹھوکے مان دیا پھر جب ان عطا کے دوان آئے آپ یہ منت بن گیا گئی کہاں سے چلی تھی کبھی کمکی کبھی لالج کبھی خوف کبھی روح چلتے چلتے میرے بات ساری انہیں موسیٰ رضا کو دعوی آپ کوئی روح نہیں آپ کوئی کمکی ہے آپ کوئی لالج ہے آپ وہی شرطے سامنے رکھی جو مصطفیٰ کے سامنے رکھی مصطفیٰ سے نہیں کہا تھا رشتہ بھی دیتے ہیں بادشاہت بھی دیتے ہیں چلتے 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 اتنی مجبور ہو گئے آن کے محمد سے کیا کہ پھر وہی بات ہے رشتہ بھی دیتے ہیں بادشاہت بھی دیتے ہیں کسی طریقے سے ہمیں کامل سے بچانے امام رضا مدینہ سے نہیں اب سفر شروع ہو گیا ہے بادشاہت ہے محمد رشیب کی میں پورا موضوع میں میرے بات پڑھ لے گا آپ کی سماعتیں مکمل پڑھ لے گا امام چلتے چلتے پہنچے جب امام پہنچے تو یہ بہت لمبا ہی بواقعہ پڑھ لگا تو بعد امام کے سفر میں اتنا تم ہو جائے گی اور جہاں پہنچنا چاہاں وہ بات حضوری جائے گا نیشاکو کا سفر امام کا اتنی دنیا علم کے لیے ترس گئی اتنی ترس گئی کہ اتنا حرصہ ہو گیا تھا باب علم بند اتنا ترس گئی کہ امام جس گھوڑے میں تھے ساتھ ساتھ دیکھو کاملز کلم اٹھا گیا یہ بولے ہم لکھیں اور امام کی وہ حدیث جسے سلسلہ دوستان پہتا ہے وہ حدیث آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اسے کاغذ پہ لکھ کے پانی میں رکھوں کے کون میں کوئی پانی پلایا جائے ہیں تو اسے زمان پہل جائے ہیں وہ حدیث سلسلہ دوستان پڑھ کے انتے کی آنکھوں پہ پھونک پانی جائے ہیں جب نے شکوٹ قریب آگی امام سے بوچھا گیا کچھ تو بول امام نے پھر ایک سلسلہ شروع کیا اسے کہتے ہیں سلسلہ اس مد اسے کہتے ہیں شدرہ تیبہ امام نے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ سے جس کا نام حسائقہ سے انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو جعفر صاحبی سے انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو محمد باگر تھے انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو علی صاحب عبیل سے انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو حسین بن علی تھے حسین نے سنا ہے اپنے بھائی حسین کے ساتھ بیٹھ کے حسن الحسین نے سنا ہے علی سے علی نے سنا ہے محمد سے محمد نے سنا ہے جبرین سے جبرین نے سنا ہے اللہ سے امام نے کونہ سلسل پڑھا اس سلسلے میں ایک بھی کڑھی ٹوٹی ہوئی نہیں سی جب امام نے اتنا بہترین سلسل پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ سر محبت میں کیا سلسل اب امام خودلوں پہ کڑے ہو زین پہ کڑے ہو امام نے کہا لا الہ الا اللہ اکیلا یہ کہہ کہ امام پھر بہت ساری پھر جائے لکھنے والے کانٹس کر لے کے پیچھ سے بھاگے مولا آگے امام پھر پھٹنے 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 امام نے کہا اس کی رہے میں تاہم تک جو ہوگا وہ امان پہتا ہے لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئی امام پھر بہتے لوگ پھر پیچھے پیچھے لاؤڑے ہیں امام پھر کھولے بزین میں ملد ہوئے امام کہا لے کر سینے پہ دانتوں کھولے کی جب شرطے ہیں اتنا کہنا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ہم ہوا کہ فضو شرط ہے سنا پھٹنے پھٹ جگہ چاریس آنہ کھالکہ گا امام کہ پیچھے پیچھے چلتے گا مولا وشت کیا مولا وشت کیا مولا وشت کیا مولا وشت کیا telefon ایمان دھوڑے کے سین پر اپنے کلے ہوئے اپنے یہ بات کو کھوڑا سین پر انا من شروع دیا اور شبتوں میں ایک شبت آم ہے ہمارے پغیر قدلائیہ حقیقت ہمیں نہیں پہنچ ایمان پہنچ گئے خورا سان ہم انہوں نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہمیں آپ کی بیعت ہو ایمان کو تک پہ بکھائی ایمان نے کہا پھر اسے کا بیعت کرو ایمان نے ایسے ہاں بکھائی لوگ سامرے لائن بنا کے کھڑے تو بیعت کرو ایمان کیوں بیعت ہو بلا جشبی محمون نے کہا کہ مولا میں بیعت کروانا چاہتا ہوں ایمان نے کہا میں بیعت کروانا ہوں ایمان نے کہا مولا ایسے بیعت نہیں ہم تو ایسے کروانا تھے کہ محمون کی طرح نے کہا پدھ مگر دوچھے نہیں پتا محصول کسی کیا کہ یوں نہیں کرتا شیخ بیعت کا طریقہ تم نے کہا سکی اور یہ بات میں آج ممبر کہتا ہوں یہ بیعت سکیفہ سے جروع ہوئی یہ خدیر سے جروع ہوئی خدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ ایسے نہیں بڑھا دیا ایسے اٹھا خلافت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی ہے امامت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی ہے جو چوب ہے تمہاری خموشی کا تعدہ توڑوں اگر آج بھی دیکھنی ہوگی امامت کی در ہے گنافت کی در ہے اب بتا چلا کہ علم پہ آپ کیوں ہیں غازی آج بھی باردوے کی بیعت لے رہا ہے اور ویسے بھی جسے گھر کی چند پہ غازی کا ہاتھ ایسے ہو اس گھر میں رہنے منوں کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا یہ سوئیے کہ ہم قمیر ہوتے ہیں امام نے کہا ہم بیعت ایسے نہیں کرواتے ہم ایسے ہوتے اور رسول کا بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی اونگلی سے بیعت شروع کرو یہ بیعت ہوتی کیا ہے بیعت کا لفظ ہے بھیجنا کی پانچ چیزیں معصوم خریدتا ہے پانچ بیجنا پانچ چیزیں معصوم کے حوالے کی رہت کے جان عزت مار نفس اولا یہ معصوم کی اس کے بدلے میں اسے پانچ چیزیں اس کے بدلے میں اسے پانچ چیزیں ایک بحظوم سے خریدیتا ہے جنت بخشش شفاعت حجر کی ذمہ داری اور قبر کی عذاب سے بخشش پانچ چیزیں لو پانچ چیزیں لو اس خرید تو خرید کو پیر کیسے ہیں یہ سوائے معصوم کے کسی کی ہو نہیں سکتا کیونکہ سوائے حجر کے کوئی یہ چیزیں دے نہیں سکتا صحابی جنت میں جا سکتا ہے یہ جا نہیں سکتا ایسے میں میں پاکستان کے ہر منبر پہ کہا ہوں میرے اہل سنت بھائیوں نے اسلامیات میں وہ واقعہ بڑی قصہ صحیح کا ہے کہ ہمارے پاس کا صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ احمد مہین ایسے ہیں جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں بڑیتی زمان میں جنت کی بچارت دی تھی اور انہیں میرے اہل سنت بھائیوں نے شرائب مبچلا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دس ایسے ہیں ہمارے پاس دس ایسے ہیں جنہیں نبی نے چنت میں جانے کی بچارت دی تھی کچھ اس واقعے میں بحث نہیں کرنی گا اس کی سرم كیسی ہے یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے اہل سنت بھائیوں کے پاس دس ایسے ہیں جنہیں نبی نے چنت میں جانے کی بچارت دی تھی یہ سارے وہ بیعتیں ہیں جنہیں نبی نے چنت میں جانے کی cash بچارت والے اور اشتا مارکو اشتا مارکو